آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں نوکر نے تعرف کرایا کہ جناب پیسے تو حکیم صاحب بہت حازق ہیں حازق قابل لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لیا ہے یہ دوسرے صاحب غصال ہیں غصال مردے کو غسل دینے والے اور تیسے گورکن مردے کے لئے قبر کھودنے والے ایک ساتھ اس لئے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حل کا احباب میں بھی ہیں احباب حبیب سے نکلے یعنی حبیب کی جمع احباب ہے اس کا مطلب ہے دوست گلی سے ریڑی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا ہانک لگانا آواز لگانا کہ انگور ہیں چمن کے پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں جی ماف کیجئے ہمیں ضرورت نہیں ہے حلولا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس سہمت کی کیا ضرورت تھی وہ تو جاہی رہا تھا اسے روکنا کیا ضرور تھا بولے احتیاط کا تقاضہ تھا تقاضہ تھا احتیاط ضروری تھی کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے بات واضح کرنا بات ظاہر کرنا معذرت کرنا معافی مانگنا بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے گمان نہ گزرے خیال نہ ہو خیال گمان خیال کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے تھے کہ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے انہوں نے فوراں کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں فرصت نہیں وقت نہیں ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے باہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی وضاحت کرنا کسی چیز کو بیان کرنا کی کہ یہاں کے لوگ ان عداب کو کیا جانے یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP اور اس کے نیچے